دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اکثر اپنے چینل پر ایسی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں جن میں فوش فلموں کی حقیقت اور ان میں ہونے والے دھوکے کی بات کی جاتی ہے اور ان ویڈیوز کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ کو مکمل طور پر اس انڈسٹری کی حقیقت سے اگاہ کیا جائے لہٰذا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس انڈسٹری کے بارے میں ایسے حقائق بتانے جا رہے ہیں جن سے آپ بالکل نواقف ہیں دوستو پینتیس سالہ میڈیسن مسینہ ایک مشہور پونڈ سٹار ہے جو گزشتہ اٹھارہ سال سے اس انڈسٹری میں کام کر رہی ہے اور دوہزار بارہ سے لے کر اب تک دوہسو سے زائد فلمیں بنا چکی ہے لیکن اس کی جانب سے حالی میں دیئے گئے ایک انٹرویو میں فوش انڈسٹری کے متعلق ایسے راز منظر عام پر آئے جن کو دیکھ کر اور سن کر یقینہ ہر بندہ ورطہ حیرت میں ڈوب جاتے ہیں دوستو مسینہ نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ جب ہم کیمرے کے سامنے پون فلم کی شوٹنگ کرتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے پوری فلم کی شوٹنگ کے دوران اپنے چیرے پر مسکراہٹ رکھنی ہے جس سے دیکھنے والے کو لگے کہ آپ ان لمحات کو خوب انجوائے کر رہے ہیں لیکن اگر حقیقت کی بات کی جائے تو شوٹنگ کے دوران ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتے ہیں اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کام میں تفریح بلکل بھی نہیں ہوتی بلکہ یہ بہت تکلیف دا بھی ہو سکتے دوستو مسینہ نے مزید بتایا کہ ہم سے اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ سیکس انڈسٹری میں زنگی کیسی ہوتی ہے اور آپ کی اس طرح کی یاشو اشرت کی زنگی بسر کرتے ہیں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے مسینہ نے کہا کہ ہماری زنگی بڑی روکھی پھیکی ہوتی ہے جس میں کوئی آرام اور ذہنی سکون نہیں ہوتا بلکہ ہم ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور اسی وجہ سے ہمارے ساتھی اداکار خود خوشی کرنے پر بھی مجبور ہو جاتے ہیں کیونکہ جب آپ ایک دفعہ اس جہنم میں داخل ہو جائیں تو یہاں سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے اور جب کوئی فوش اداکار یہاں سے بھاگتے ہوئے پکڑا جائے تو اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گائب کر دیا جاتے ہیں یعنی قتل کر دیا جاتے ہیں لہٰذا یہی وجہ ہے کہ جب پون اداکاروں کو یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا تو وہ خود خوشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں دوستو مسینہ نے بتایا کہ فلم کی ریکورڈنگ سے پہلے ہمارے درمیان بہت زیادہ تبادلہ ایک خیال ہوتا ہے اور ہمارے درمیان ہونے والی ہر ایک ایک چیز فکس ہوتی ہے یہاں تک ہمیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ کس وقت پر ہم نے کس طرح سے سیکس کرنا ہے اور اگر ہم میں سے کوئی بھول بھی جائے تو ہمیں پیچھے سے اشارہ مل جاتے ہیں جس کے بعد ہم فوراں ان کے حکم کے تابع ہو جاتے ہیں اور یہ سب اس لیے کیا جاتے ہیں تاکہ فلم بند کیے جانے والے مناظر کو کیمرے کے لیے اچھا بنایا جا سکے لیکن اس کے باوجود یہ تمام عمل بڑا الجہو اور تکلیف دا ہوتا ہے مگر اس تکلیف کے باوجود ہمیں کہا جاتے ہیں کہ آپ ہنستے رہیں جو کہ بہت مشکل کام ہوتا ہے دوستو اس اداکارا نے مزید کہا کہ وہ پوزیشنیں اور زاویہ جو پون سٹارکو فلم کی تیاری کے دوران بنانے پڑتے ہیں وہ معمول سے ہٹ کر اور خاصاً مشکل ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ زاویہ جسم کے اندرونی حصوں کے لیے خاصاً تکلیف دا ہو سکتے ہیں لیکن ہمیں سب کچھ برداشت کرنا پڑتے ہیں دوستو فوش اداکارا نے مزید کہا کہ بہت سے لوگوں کو یہ جان کر دھچکا لگے گا کہ ہم سیکس کے مناظر کارڈ کروانے کی رہیسل کے لیے پون تصویریں بھی بنواتے ہیں وہ بتاتی ہے کہ پون ڈسٹری سے ہٹ کر جو لوگ پیسوں کی وز میرے ساتھ سیکس کرتے ہیں ان کے ساتھ چند لمحات اچھے گزر جاتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بھی اتنے ہی اچھے ہیں جیسے پون فلموں کے دوسرے مرد لیکن ان کو بالکل بھی معلوم نہیں کہ پون فلموں میں کام کرنے والے تمام مرد مختلف قسم کی عدوائیات استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بغیر تھا کہ اچھا خاصا وقت نکال لیتے ہیں دوستو اس انٹرویو کے آخر میں مسینہ نے نوجوان لڑکوں اور لڑکوں سے درخواست کی کہ جتنا ہو سک ان فلموں سے دور رہیں کیونکہ ان کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف آپ کو برباد کرنا ہے لہٰذا جھوٹ پر مبنی فلموں کے پیچھے لگ کر اپنی زندگی خراب نہ کریں دوستو اس کے علاوہ بھی ہم اس انڈسٹری پر بہت سی ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہیں لہذا اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھیں تو آپ سے گزاریش ہے کہ وہ ویڈیوز لازمی دیکھ لیں آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی میرا نام علی اکرم ہے اور میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ اللہ حافظ